مطالبہ صرف خالی شیعوں کا نہیں ہے پوری امت مسلمہ کا ہے امت مسلمہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ خاتون جنت کی درگاہ کا ان کے بزار مقدس کے کوئی تو نمائی چیز دکھائی دینی چاہیے نا جنت البقی میں دس ہزار صحابہ کی قبریں سب برابر دکھائی دے رہی ہیں ارے نبی کی بیٹی ہے کس تو امتیاد رکھئے کس تو نشانی دکھائی دینی چاہیے نا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں خاتون جنت کے نام پر ابھی انسار ازا صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف شیعہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اس کو اسلام کو ماننے والوں کا مسئلہ بتایا مگر میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اسلام کو ماننے والوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ ماں انسانیت کی ہے اگر یہ صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی بات ہوتی تو میں یہاں کیوں موجود ہوتا آج پوری دنیا بیٹیوں کی حفاظت اور بیٹیوں کی عزت بیٹیوں سے محبت کے پکش میں ہے پوری دنیا یوروپ ہو امریکہ ہو ایشیا ہو سبھی بیٹیوں کی عزت بیٹیوں کی حفاظت کے حق میں ہیں تو پھر پروفیٹ کی بیٹی کی قبر کی حفاظت بھی نہ ہو پائے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری دنیا میں محبت کا پیغام دینے کے لیے جانا جاتا ہے ان کی خود کی بیٹی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں جو جو واقعات گزرے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی میموری ان کی اسمرتیاں ان کی یادیں ان کی نشانیاں اس کو محفوظ رکھنا اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے میں آل انڈیا شیعہ کانسل کے اس مطالوے سے پوری طرح سہمت ہوں اس مانگ سے پوری طرح سہمت ہوں اور میں ہی نہیں ہمارے سناتان دھرم ہندووں کے سبھی دھرم گروہ سبھی دھرم گروہ چاہے وہ کسی بھی پوجا پدتی کو مانتے ہوں چاہے وہ کسی فرقے کے ہوں چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہندوستان کے رہتے ہوں اس بات کو لے کے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری اس آواز کے ساتھ ہوں گے کہ جنت الوقی میں خاتون جنت کی جو قبر ہے ان کی یادگار ان کی یادیں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے سعودی حکومت اس کو دوبارہ سے اس کی تعمیر کرائے اس کی ساج سجا کرائے اور پوری دنیا کو وہاں جانے کا موقع دے جتنی زلدی یہ فیصلہ ہوتا ہے اتنا زلدی اچھا ہوگا لیکن میں سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں پرارتھنا کرتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کی بھاونہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی آستھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی ایموشنز اور جذباتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے انہیں اس پر زلدی سے زلدی فیصلہ لینا چاہیے اور جب یہ فیصلہ لیا جائے گا میں سبھی علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی وہاں زیارت کرنے کے لیے یا جب بھی وہاں آپ جائیں گے دھارمی کی آترہ میں تو میں بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے دوبارہ پھر درخواست کرتا ہوں سعودی حکومت کو کہ یہ نہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے نہ صرف سنیوں کا مسئلہ ہے نہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ سعودی عرب کا مسئلہ ہے نہ ایران کا نہ ایراک کا نہ چین کا نہ پاکستان کا یہ پورا حق ہے کہ جس مسئلے سے وہ جذباتی طور سے جڑے ہیں وہ اس کی مانگ کر سکیں اور ہم یہ مانگ کر رہے ہیں پورے حق سے کر رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ سعودی حکومت ہماری اس مانگ پر غور فرمائے گی اور بہت ہی جلدی اس کا کوئی بڑا اعلان کیا جائے گا تھانکیو شکریہ